پریشانی اور بیچینی ختم معاہدے کے بعد دھرنا قائدین کا مظاہرین سے خطاب علامہ قادم خسین رسوی بولے پھر کوئی ایسی بات ہوئی تو دوبارہ دھرنا دیں گے گرفتار افراد کے خلاف مقدمات قاتل ہو جائیں گے پیر افصل کاتری نے کہا امید ہے حکومت معاہدے پر عمل کرے گی خطاب کے بعد کارکن پرام طور پر منتشر ہو گئے تحریک لبیک اسلام کا معاہدہ ماننے سے انکار علامہ اشرف آصف جلالی چند کارکنوں کو لے کر داتا دربار چوک پر موجود داتا دربار اور پیر مکی چوک بدستور بند شہریوں کو شدید مشکلات امن و آمان کی صورتحال بہتر تین روز پاس زندگی معمول کی طرف لوٹ آئی شہر کے داخلی اور کارچی راستے اور سڑکے بھی کھل گئیں کنٹینرز اور رکاوٹیں ہٹا تھی گئیں شاہترہ امامیہ کولونی ٹھوکر نیا سپیک اور بابو سابو انٹرچینج پر ٹرافک بہار رات گئے آئل ٹینکرز کی شہر میں انٹری شروع پیٹرول کی سپلائی بہار شہر میں دیشتر پیٹرول پمس کھل گئیں دھرمپورہ مصطفی آباد اور گھاس منڈی سنگھپورہ سٹاپ پر پیٹرول پمس تاحال بن شہریوں کو مشکلات تین روز کے بعد کہ تاتل کے بعد سرگرمیاں بہار سکول کالچیج یونیورسٹیز کھل گئیں سرکاری تعلیمی دارہ میں معمول کے مطابق کلاسز جاری شہر میں صفائی آپریشن شروع کھوڑا کے کھٹ اٹھایا جانے لگا چہرنگ راوز کھلنے کے بعد الڈیوی ایم سی کے ملازمی نے صفائی شروع کر دی اسمبلی گرانڈ میں پیچے کا عملہ صفائی ستھرائی میں مگر شہر بھر میں کاروباری سرگرمیاں بہار مارکٹیں بازار اور منڈیاں کھل گئیں مال روڈ پینوراما ہال روڈ بیڈن روڈ اور آباد مارکٹ اسرا بازار شال مارکٹ سمیت تمام بڑی مارکٹس میں کاروبار ہونے لگا کشمیری بازار موتی بازار آسم کلاث مارکٹ کلاث مارکٹ میں بھی کاروبار مامول پر آ گیا میٹرو بس سرویس جزبی طور پر بہال گجو مطا سے ایم او کالش تک میٹرو بس چلنے لگی چوالیس بسے مسافروں کو لانے اور لے جانے میں موجود سپیڈو بس اور ایل ٹی سی سرویس بھی مکمل طور پر بہال لاری اڈے سے دوسرے شہروں کے لیے ٹرانسپورٹ چلنے لگی تین روز بار ٹرینے بھی چل پڑی ریلوی سٹیشنز پر مسافروں کا رش لہور سے بارہ ٹرینے مختلف چہروں کو روانہ شاہ حسین اکپر ایکسپریس تیز کام کراچی ایکسپریس الامت پال ایکسپریس اور پاک بزنس ایکسپریس مقرر وقت پر ربانہ شالیمار ایکسپریس اور قیبر میل ایک گھنٹے سے تاقیر کی پرواز پر ربانہ ہوئی پنجاب پولیس میں اکھار بچھار لاہور کے چودہ ڈی ایسپی سمید ایک سو تنتالیس ڈی ایسپی کے تقرر اور تباتلے مولان جعفر ڈی ایسپی سٹھی سرگودہ دعود احمد ڈی ایسپی سدر سرگودہ تائینار عاشق حسین ڈی ایسپی سدر مزفر کرد ارفان برد ڈی ایسپی سمڑیال تائینار اور کامان اکبر ڈی ایسپی غیر قانونی ٹھیکہ اور سرکاری فائلیں گم ہونے کا کیس آستف آسمی احتساب عدالت میں پیش عدالت نے سرکاری فائلیں گم کرنے پر شریک ملزبان کا ریکارڈ اور گواہان کو طلب کر لیا جس سے صداقت علی خان پنجاب ہر کی انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالتوں کے نگرانی کریں گے انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالتوں کے ایڈمنیسٹریٹر مقرر جسٹس علی اکبر قریشی غکر کے ازلا کے ایڈمنیسٹریٹر جج مقرر نوٹفیکیشن چاری سیشن کوٹ نے دبائی وزیر ہاؤزنگ نیا محمود رشید کے بیٹے کی ابوری درخواست دمانت میں توسیح کر دی پولس نے ملزم کا نامکمل ریکارڈ تھانا غالب مارکٹ میں جمع کروا دیا موسیقی نکا پر نکا کا کیس ادھکارہ میرا بھی میدان میں آ گئی اتھکو رحمان سے نکال نہیں ہوا اتھکو رحمان نے فیملی کوٹ کو گمراہ کیا ادھکارہ میرا نے فیصلہ سیشن کوٹ میں چیلنج کر دیا چھنڈی ہوایں موسم بارش کے ریمچھیں ابار اولود موسم سرتی دستک دینے لگی سموک کی چاپر ہٹنے لگی شہر کے مختلف علاقہ میں بوندہ باری سے موسم خوشکوار محکمہ موسمیات نے آئندہ ارتاریس کھنٹوں میں مزید بارش کی نبی سنا دی اور ریشمہ مدہوں کو لمبی جدائی دے گئی بلگلے سہرہ اور دیمسل آواز کی ملکہ ریشمہ کو دنیا سے بچڑے پانچ برس پیٹ گئے